بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میں ہوں شیعب نظامی آپ انہوں کو بہت شکریہ آپ ہمارے چینل شیعب نظامی جنرلیس کو پسند کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہم آپ کو پاکستان کی معیشہ سے جوڑی خبروں سے آگاہ کریں منسٹری اف فیننس نے آج ایک بہت اہم بریفنگ دی ہے ان تمام ریپورٹرز کو جو کہ منسٹری اف فیننس کو کبر کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو موجود حکومت ہے تاریخ انصاف کی اس کی جو ڈیٹ پولیسی ہے یا جو کردوں سے متعلق پولیسی وہ ہے کیا منسٹری فیننس یہ کہتی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان میں کردے لیے جاتے ہیں خاص روپے مقامی جو مارکیٹ سے کردے لیے جاتے ہیں جیسے ایم پی آئی بیز کہتے ہیں وہ سستے لیے جا سکیں اور جو فرق ہوتا ہے پولیسی ریٹ کا اس کے قریب قریب ہوں چونکہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے تو ایسے حالات میں پاکستان باؤنڈ ہے کہ وہ سٹیٹ بینک سے منسٹری اف فیننس کردے نہیں لے سکتی حکومت سٹیٹ بینک سے باروئنگ نہیں کر سکتی اس لیے حکومت کو جو کمرشیل بینک ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے اور ان سے کردے لینا ہوتے ہیں اور وہ کردے ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں ایسے ریٹ کے اوپر ہوتے ہیں ایسے ماحول کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پر اوپن مارکٹ ہوتی ہے اور حکومت جب پی آئی بیز لینے جاتی ہے تو اوپن مارکٹ کے حساب سے حکومت کو اپنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور مارکٹ میکنزم کے حوالے سے حکومت کو اپنے فیصلے کر کے بانڈز جاری کر کے رقم اکٹی کرنی ہوتی ہے جتنے بھی بینک ہیں وہ اس بات کو بڑا ویلکم کرتے ہیں کہ حکومت آ کر برائیڈ آس کرزے لے کیونکہ حکومت پاکستان کے کرزے بہت سیکیور ہوتے ہیں شرعہ منافعہ پر بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں شورٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں اور بڑا سیکیور ہوتے ہیں اس لئے بینکرز بڑا انجوائے کرتے ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حکومت پاکستان کرزہ لینے جائے تو بینکرز اس کو کہتے ہیں کہ پارٹی لگ گئی یہ ایک ترم ہے جسے پارٹی لگ جانا کہتے ہیں ہے کہ اس کے بعد بینکر کے بعد بے حساب سکون ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پارٹیز کرتے ہیں مدد مراد یہ ہوتا ہے کہ پر سکون ہو جاتے ہیں پھر وہ گولف کھیلیں یا کسی بھی کلب میں جو ہے وہ موج موج کریں بڑی انویسمنٹ ان کی حکومت پاکستان کر لیتی ہے آہ حکومت پاکستان ان سے مہنگے آہ جو ہے وہ کرزیں ماضی میں لیتی رہی ہے آج جو بریفنگ تھی اس کا سارا فوکس ہی یہی تھا کہ حکومت پاکستان ماضی میں جو پولیسی ریٹ ہے اس کے آہ حساب سے کرزوں کی شرعہ کو پولیسی ریٹ کے حساب سے زیادہ شرعہ سے لیتی رہی ہے اور حکومت پاکستان نے ماضی میں آہ بینکوں کے درمیان ایک مسابقت کو پیدا نہیں کیا اور حکومت پاکستان نے آہ یہ یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بینک جب حکومت پاکستان کو کرزے دیں تو اس کے اندر ایک آہ مسابقت ہو اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو یقی بنایا جائے کہ ان بینکوں کے درمیان کمپیٹیشن ہو اور وہ کمپیٹیشن کی ذریعے پاکستان کو حکومت پاکستان کو اچھی بولی مل سکے ماضی میں جو پالیسی ریٹ ہے اس کے تقریباً ساڑھے چار فیصد تک اضافی حکومت پاکستان اماؤن دے کر کرزے لیتی رہی ہے تہاں یہ جو یہ سال ہے انیس بیس مالی سال اس میں حکومت پاکستان نے بڑے سٹرک فیصلے کیے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے انیس اگست کو جو پی آئی بیس جاری کی ہیں وہ بڑی ہی اٹریکٹیو پرائس کے اوپر ہیں اور پالیسی ریٹ کے قبر بڑے قریب ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ حکومت پاکستان نے بینکوں کے درمیان ایک مقابلے کی فیضہ پیدا کی اور یہ کہا جائے کہ جو بینکرز کی اپنی ایک پارٹی لگی ہوتی ہے اس کو کسی حد تک تحس نیاز کرنے کی کوشش کی تاکہ حکومت پاکستان جو پالیسی ریٹ ہے اس کے قریب قرضے اس کے قریب قریب قرضے لے سکے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ جب ان کے شرح منافع ہوں تو وہ لانگ ٹرم کے اندر فلوٹنگ نہ ہو بلکہ ایک ریٹ کے اوپر فکس کر دیے جائیں تاکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک اسی حساب سے اپنی اماؤنٹ کو لے کر چل رہی ہو انیس اگست کے جو حکومت پی آئی بیز ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں کہ سال دو ہزار گیارہ کے بعد حکومت پاکستان نے پندرہ سال کا بانڈ بھی جاری کیا ہے اور دو ہزار سترہ کے بعد حکومت پاکستان نے بیس سال کا بانڈ بھی جاری کیا ہے اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سٹیٹ بینک سے باروئنگ نہ ہو رہی ہو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اور ساتھ ساتھ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پالیسی ریٹ کے قریب قریب جو شرعہ منافع ہو اس کو مینٹین کیا جائے تو یہ خاصہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ بینکرز کے درمیان جو ہے وہ ایک کمپیٹیشن پیدا کرتے ہیں حکومت پاکستان نے ایک سو چالیس ارب روپے کے کردوں کی کوشش کی پی آئی بیس کی اور حکومت پاکستان نے صرف اٹیس ارب روپے کے کردے اٹھائے اس میں جو تین سال کے پی آئی بیس تھے ان کا شرعہ منافع آٹھ شریع ایک نو فیصد ہے اور اس میں تقریباً سولہ ارب روپے اٹھائے گئے جو پانچ سال کے بانڈ ہیں ان کے لیے جو رقم میں تقریباً وہ اٹھارہ کروڑ روپے کی ہے جبکہ جو دس سال کے بانڈ ہیں ان کے لیے جو رقم میں وہ صرف ساڑھے پانچ کروڑ ہے اور اس کے پر شرعہ منافع آٹھ شریع نو فیصد ہے اب بات کرتے ہیں پندرہ سال کے بانڈ کے اوپر یہ دو ہزار گیارہ کے بعد حکومت پاکستان نے پندرہ سال کا بانڈ جاری کیا ہے آہ جس کے اوپر شرعہ منافع نو شریع نو فیصد ہے اور تقریباً بارہ ارب روپے حکومت پاکستان نے پندرہ سال کے بانڈ پر حاصل دینے ہیں جو بیس سال کا بانڈ آئی دو ہزار سترہ کے بعد پاکستان نے جاری کیا ہے اور یہ تقریباً اس پر شرعہ منافع دس شریع چار دو فیصد ہے اور اس کی رقم جو ہے وہ تقریباً دس ارب روپے ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر جو پاکستان کے تین سال کے اور پانچ سال کے اور پھر دس سال کے کردے نظر آتے ہیں اس میں اس لگر پر اگر ہم جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے یہ یہ گیپ یہ گیپ یہ بتاتا ہے کہ جو حکومت پاکستان نے دو ہزار سوڑھ سے دو ہزار اٹھارہ کے دمیان کردے لیے وہ پالیسی ریٹ سے کتنے اونچے تھے کتنے زیادہ تھے یہ بھالے جو پالیسی ریٹ اور اس کے درمیان جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا جسی صورت جو پانچ سال کے کردے تھے دو دہ چودہ سے deployہ اٹھارہ کے درمیان وہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر کی بھی آپ کو کتنا گیپ نظر آرہا ہوگا وہ یہ بھالا گیپ جو میں آپ کو بچ رہا تھا کہ یہ بھالا گیپ یہ پانچ سال کے کردے لیے اسی طرح آگے چلیں تو یہ جو دس سال کے کردے ہیں اس میں بھی آپ کو گیپ ایک نظر آ رہا ہوگا بلکل نیچے گرین کلر کے لائن نظر آ رہی ہوگی یہ والی یہ اور یہ یہ بھی جو پولیسی ریٹ ہے اس سے جو ڈیفرنس ہے وہ ہے اور اب آپ اس کو دیکھیں جیسے یہ سال انیس اور بیس آتا ہے تو یہ گیپ آپ کو کم ہوتا ہے نظر آئے گا اس دیکھا پر بھی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے پانچ سال کے بانڈز پر بھی یہ گیپ آپ کو کم ہوتا ہے نظر آئے گا اسی طرح جب ہم یہاں پر کرتے ہیں دس سال کے بانڈز کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ سٹیٹ بینک کی بارنگ کو بڑا کنٹرول کیا ہے اور سٹیٹ بینک کی بارنگ جو پہلے بہت زیادہ تھی وہ آہستہ آہستہ شیرنگ ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا چاہ رہا تھا کہ تین سال کے فکس پی آئی بیز ہیں ان کے اندر جو آپ کو نظر آئے گا خاص پر تیرہ چودہ کے اندر وہ خاصا ڈیفرنس ہے ان دونہ لائنوں کے اندر گرین اور بلو لائن کے اندر وہ کو خاصا ڈیفرنس نظر آئے گا یہ پالیسی ریٹ سے کتنا ریالسٹک نہیں ہے اور اس کے بعد پھر انیس بیس میں پھر یہ فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے اٹھارہ انیس میں یہ فرق دوبارہ پھر زیادہ بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور جیسی ہم انیس بیس میں آتے ہیں تو آپ کو یہ بلو لائن اور گرین لائن ملتی بھی نظر آتی ہے یہ اصل کامیابی ہے منسٹری فیننس کی اور پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کے حکام کی کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ایک حکومت پاکستان نے بڑی محنت کی اس کے اوپر منسٹری فیننس نے اسٹیٹ بینک کے آفیشلز نے جو ہمارا ڈی جی ڈیٹ آفیس ہے اس نے بڑی محنت کیے اور کوشش یہ کیے کہ جو ریالسٹک پرائس ہے اس کے قریب قریب یہ کردے پاکستان کو ملیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک جب پاکستان یہ پی آئی بیس لانچ کرنے جا رہا تھا تو پاکستان نے ان پی آئی بیس کے لانچ کے اندر تقیباً پانچ ارب روپے کی سیونگ کی اگر پاکستان ان کردوں کے اوپر زیادہ شرح منافق دینے کے اوپر راضی ہو جاتا تو پانچ ارب روپے کی سیونگ نہ ہو پاتی اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کردوں سے جان چھوڑانے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے شویف نظامی کو دینے اجازت السلام علیکم